موسیقی موسیقی ملتان کے میدان کرکٹ کے بڑے ٹاخرے کی مہزبانی کے لیے تیار جروبی پنجاب کے سلطان ملتان سلطانس کی آمد پہ کیام پذیر آج ٹیم پریکٹس کے لیے ہوتیل سے سٹیڈیم روانہ ہوگی سیکیورٹی کے سخت ززامات کیے گئے نوہ شہر چوستہ کارڈیالوجی روڈ تک بیریر لگا کر روڈ بند کر دیا گیا ملتان سلطانس کا 26 فیوری کو پشاور ظلمی کے ساتھ تاکرہ ہوگا شہر اولیہ میں ملتان سلطانس کے کھلاریوں کی نیجی تقریب میں شرکت کھلاری سخت سیکیورٹی میں ہوتیل سے روانہ ہوئے کپتان شان مسود، موین علی، محمد ارفان کے شرکت ملتان سلطانس کے کھلاری شائکینے کرکٹ میں گھل مل گئے پاکستان سوپر لیگ کا پہلا مرحلہ مکمل 26 فروری کو ملتان سلطانس اپنے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار ایکشن میں نظر آئے گی مزفرگر کے شائکینے کرکٹ ملتان میں میچز دیکھنے کے لئے پرجوش کہتے ہیں کہ ملتان سٹیڈیم میں جا کر اپنی ٹین کو بھر پور طریقے سے سپورٹ کریں گے پاکستان سوپر لیگ 5 ملتان میں ویس منیجمنٹ کمپنی نے کلین ملتان فلینج لانچ کر دیا شہر کے داخلی شہرہ ہو سٹیڈیم جانے والی روٹس کی سفائی کے لئے سپیشل سپائی سکورٹ آئینار ابدالی روڈ سے ڈبل پھارٹر، چوک ناکشہ، بہاری چوک سے کرکٹ سٹیڈیم تر روٹ کی سفائی جاری رحیم یار خان کے یوٹیلٹی سٹور کے ویر ہاؤس میں کرپشن کا انکشاف سابچ انچارج ویر ہاؤس رئیس شوکت نے موجودہ انچارج ویر ہاؤس محمد رفیق پر کرپشن کے زمخت لگا دیے کہا آٹا فروغ کرنے کے بجائے ڈیبٹ وارچر دستخط کرانے گھی اور ٹینی اوپن مارکیٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے انچارج ویر ہاؤس محمد رفیق نے الزمات مسترد کر دیے کہا رئیس شوکت کے خلاف کرپشن کی انکوائریاں چل رہی ہیں جنوبی پنجاب میں آوارہ کتوں کا راج برکران کونخان کتے شہریوں کے دشمن بن گئے مولتان میں ایک دن میں چھالیش شہری کتے کاٹے کا شکار ہوئے رہیمیہ خان میں تئیس دنوں میں چار سو چھبے شہری کتے کے کاٹے سے متاثر ہسپتالوں میں ویکسینیشن موجود زلین تظامیہ کی آوارہ کتہ مقام مہم ٹھپ ہو گئی شہری خوف زدہ زلین تظامیہ سے آوارہ کتہ مقام مہم کامیاب کرنے کا مطالبہ کرونا وائرس سے ہلاکتیں جنوبی پنجاب بھر میں دوبارہ کرونا الیٹ جاری مولتان سمیت پنجاب بھر میں پچاس روز کے دوران ایران سے باپس پاکستان آنے والے زائرین کی سکریننگ کا فیصلہ نیشتر اسپتال میں عملہ الیٹ ایس ڈی یو آئیسولیشن مکمل فال ائرپورٹ سمیت حساس مقامات پر مونیٹرنگ جاری کر دی گئی مولتان کے میدان کرکٹ کے بڑے ٹاخرے کی مہزبانی کے لیے تیار جنوبی پنجاب کے سلطان مولتان سلطان کی آمد پہ کیام پذیر آج ٹیم پریکٹس کے لیے ہوتیل سے سٹیڈیم روانہ ہوگی سیکیورٹی کے سخت ززامات کیے گئے نوہ شہر چوستہ کارڈیالوجی روڈ تک بیریر لگا کر روڈ بند کر دیا گیا ملتان سلطانس کا 26 سویوری کو پشاور ظلمی کے ساتھ تاکرا ہوگا شہر اولیہ میں ملتان سلطانس کے کھلاریوں کی نیجی تقریب میں شرکت کھلاری سخت سیکیورٹی میں ہوتیل سے روانہ ہوئے کپتان شان مسود، موین علی، محمد ارفان کی شرکت ملتان سلطانس کے کھلاری شائکنے کرکٹ میں گھل مل گئے پاکستان سوپر لیگ کا پہلا مرحلہ مکمل 26 فروری کو ملتان سلطانس اپنے ہوم گراؤن پر پہلی بار ایکشن میں نظر آئے گی مظفرگرد کے شائکینے کرکٹ ملتان میں میچز دیکھنے کے لئے پرجوش کہتے ہیں کہ ملتان سٹیڈیو میں جا کر اپنی ٹین کو بھر پور طریقے سے سپورٹ کریں گے پاکستان سوپر لیگ 5 ملتان میں ویس منیجمنٹ کمپنی نے کلین ملتان فلینٹ لانچ کر دیا شہر کے داخلی شہرہ ہوں سٹیڈیم جانے والی روڈز کی سپائی کے لئے سپیشل سپائی سکورٹ آئے نار ابدالی روڈز سے ڈبل پھارٹرز چوک ناکشہ بہاری چوک سے کرکٹ سٹیڈیم تک روڈ کی سپائی جاری رحیم یار خان کے یوٹیلٹی سٹور کے ویر ہاؤس میں کرپشن کا انکشاف سابق انچارج ویر ہاؤس رئیس شوکت نے موجودہ انچارج ویر ہاؤس محمد رفیق پر کرپشن کے انکوائیریاں چل رہی ہیں کہا آٹا فروڈ کرنے کے بجائے ڈیبٹ وارچر دستخط کرانے گھی اور ٹینی اوپن مارکیٹ میں فروڈ کیا جا رہا ہے انچارج ویر ہاؤس محمد رفیق نے الزمات مسترد کر دیئے کہا رئیس شوکت کے خلاف کرپشن کی انکوائیریاں چل رہی ہیں جنوبی پنجاب میں آوارہ کتوں کا راج برکران کونخار کتے شہریوں کے دشمن بن گئے ملتان میں ایک دن میں چھالیش شہری کتے کاٹے کا شکار ہوئے رہیمیہ خان میں تئیس دنوں میں چار سو چھبے شہری کتے کے کاٹے سے متاثر ہسپتالوں میں ویکسینیشن موجود زلین تظامیہ کی آوارہ کتہ مقام مہم ٹھپ ہو گئی شہری خوف زدہ زلین تظامیہ سے آوارہ کتہ مقام مہم کامیاب کرنے کا مطالبہ کرونا وائرس سے ہلاکتیں جنوبی پنجاب بھر میں دوبارہ کرونا ایلرٹ جاری ملتان سمیت پنجاب بھر میں پچاس روز کے دوران ایران سے واپس پاکستان آنے والے زائرین کی سکریننگ کا فیصلہ نیشتر اسپتال میں عملہ ایلرٹ ایش ڈی یو آئیسولیشن مکمل فال ائرپورٹ سمیت حساس مقامات پر مانیٹرنگ جاری کر دی گئی ملتان کے میدان کرکٹ کے بڑے ٹاکرے کی محضبانی کے لیے تیار جنوبی پنجاب کے سلطان ملتان سلطان کی آمد پہ کیام پذیر آج ٹیم پریکٹس کے لیے ہوتیل سے سٹیڈیم روانہ ہوگی سیکیورٹی کے سخت ززامات کیے گئے نوہ شہر چوستہ کارڈیالوجی روڈ تک بیریر لگا کر روڈ بند کر دیا گیا ملتان سلطان کا 26 فیوری کو پشاور ظلمی کے ساتھ ٹاکرا ہوگا شہر اولیہ میں ملتان سلطان کے کھلاریوں کی نیجی تقریب میں شرکت کھلاری سخت سیکیورٹی میں ہوتیل سے روانہ ہوئے کپتان شان مسود، موین علی، محمد ارفان کے شرکت ملتان سلطان کے کھلاری شائقین کرکٹ میں گھل مل گئے پاکستان سوپر لیگ کا پہلا مرحلہ مکمل 26 فروری کو ملتان سلطان اپنے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار ایکشن میں نظر آئے گی مزفرگر کے شائقینے کرکٹ ملتان میں میچز دیکھنے کے لئے پرجوش کہتے ہیں کہ ملتان سٹیڈیم میں جا کر اپنی ٹین کو بھر پور طریقے سے سپورٹ کریں گے پاکستان سوپر لیگ 5 ملتان میں ویس منیجمنٹ کمپنی نے کلین ملتان فلینج لانچ کر دیا شہر کے داخلی شہرہ ہو سٹیڈیم جانے والی روٹس کی سفائی کے لئے سپیشل سپائی سکورٹ آئینار ابدالی روڈ سے ڈبل پھارٹر، چوک ناکشہ، بہاری چوک سے کرکٹ سٹیڈیم تر روٹ کی سفائی جاری رحیم یار خان کے یوٹیلٹی سٹور کے ویر ہاؤس میں کرپشن کا انکشاف سابچ انچارج ویر ہاؤس رئی شوکت نے موجودہ انچارج ویر ہاؤس محمد رفیق پر کرپشن کے زمخت لگا دیے کہا آٹا فروغ کرنے کے بجائے ڈیبٹ وارچر دستخط کرانے گھی اور ٹینی اوپن مارکیٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے انچارج ویر ہاؤس محمد رفیق نے الزمات مسترد کر دیے کہا رئی شوکت کے خلاف کرپشن کی انکوائریاں چل رہی ہیں جنوبی پنجاب میں آوارہ کتوں کا راج برکران کونخان کتے شہریوں کے دشمن بن گئے مولتان میں ایک دن میں چھالیش شہری کتے کاٹے کا شکار ہوئے رحیمیہ خان میں تئیس دنوں میں چار سو چھبے شہری کتے کے کاٹے سے متاثر ہسپتالوں میں ویکسینیشن موجود زلی انتظامیہ کی آوارہ کتہ مقام مہم ٹھپ ہو گئی شہری خوفزدہ زلی انتظامیہ سے آوارہ کتہ مقام مہم کامیاب کرنے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں آوارہ کتوں کا راج برکران کونخان کتے شہریوں کے دشمن بن گئے مولتان میں ایک دن میں چھالیش شہری کتے کاٹے کا شکار ہوئے رحیمیہ خان میں تئیس دنوں میں چار سو چھبے شہری کتے کے کاٹے سے متاثر ہسپتالوں میں ویکسینیشن موجود زلی انتظامیہ کی آوارہ کتہ مقام مہم ٹھپ ہو گئی شہری خوفزدہ زلی انتظامیہ سے آوارہ کتہ مقام مہم کامیاب کرنے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں آوارہ کتوں کا راج برکران کونخان کتے شہریوں کے دشمن بن گئے مولتان میں ایک دن میں چھالیش شہری کتے کاٹے کا شکار ہوئے رحیمیہ خان میں تئیس دنوں میں چار سو چھبے شہری کتے کے کاٹے سے متاثر ہسپتالوں میں ویکسینیشن موجود زلی انتظامیہ کی آوارہ کتہ مقام مہم ٹھپ ہو گئی شہری خوفزدہ زلی انتظامیہ سے آوارہ کتہ مقام مہم کامیاب کرنے کا مطالبہ موسیقی